بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کوف ایمائی کے حوالے سے بھی حالی میں جو خبر آئی کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریس جو آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھالیس میٹر ہائی ہے اس کو سر کرنے کا عزاز حاصل کیا سندھ کے ایک نوجوان میں جن کا نام اسد علی میمن ہے اور آج ہمارے شو میں اسد علی میمن مہمان ہے ان سے بہت ساری باتیں پوچھیں گے کیونکہ عموماً لوگ اس طرح کے خطروں سے پر کھیلوں میں حصہ نہیں لیتے خطروں سے پر مقابلوں میں نہیں جاتے اس طرح کی مہم نہیں کیا کرتے لیکن اسد علی کو کیسے شوق ہوا اسد علی میمن کو وہ ان سے پوچھیں گے ان کا تعلق شاہ لطیب بھٹائی کی دھرتی سندھ کے شہر لارکانہ سے ہے اور کافی عرصے سے یہ کوششوں میں مصروف ہیں انہوں نے جو اپنا ایم بنایا ہوئے کہ سات چوٹیاں دنیا کی انہوں نے سر کرنی ہے مختلف ممالک میں اب تک پانچ چوٹیاں سر کر چکے اسد علی میمن جو ہے وہ سی بی ایم کے تعلیم بھی ہے اور ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں اپنا شوق بھی پورا کر رہے ہیں اور پاکستان کا نام بھی بلند کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا آپ سے کچھ عرصہ پہلے محمد علی ستپارہ جو تھے وہ غائب ہو گئے ہیں اور پھر ان کا کچھ پتہ نہیں چلا پھر ان کے ایک بھائی حسن ستپارہ وہ بھی اس مہم جوئی میں اپنی جان سے ہاں دو بیٹے اب محمد علی ستپارہ کے بیٹے ساجد ستپارہ جو ہیں وہ اپنے والد کی اس مشن کو آگے لے کر چلنے اور اس کردو کے نزدیک ایک ستپارہ نامی گاؤں ہیں وہاں سے کافی لوگ آتے ہیں اور یہ حیرت کی بات ہے کہ لارکانہ سے ایک نوجوان آیا اور جس نے پاکستان کا سبزلالی پرچم سر بلند کیا ہم بہت ساری باتیں کریں گے اسد علی میمن سے جو آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوم میں موجود ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ان سے گفتو کے سلسلے کا آغاز کریں آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں جی پیکج آپ نے ملاحظہ کیا اور گفتو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اسد علی میمن سے اسد یہ بتائیے تو خطوں کا کھیل ہے اس میں تو جان بھی چلی جاتی ہے تو آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ فور ہیونگ میانی شو مجھے محقہ دینے کے لیے کہ میں اپنی پوری سٹوڈی اپنی پوری جرنی بتا سکوں آپ کو رسکی ہے اس سے سے لائف ٹیکن بہت مشکل ہے بہت شروع سے ہی ابھی تو الحمدلللہ لیکن شروع سے ہی مجھے بہت شوق تھا دیرنگ رسکی سپورٹ کرنے کا مانٹینئرنگ نہیں بلکہ ایکسریم سپورٹ کا یہ تو بائے چانس میں مانٹینئرنگ میں آگیا لیکن پہلے بھی مجھے بہت شوق تھا کہ جس پہ تھرل ہو جس میں تھوڑا سا انتھوزیزم ہو یا تھوڑا سا ایڈوینچر ہو وہ آلی وہ آلی سپورٹ میں مجھے بس اللہ تعالی کا کہیں سے مجھے مجھے ایک موقہ ملا میں اسلام آباد چلا گیا اچھا اچھا ایک ترنگ پوائنٹ تھی ایک ورک شاپ اچھا 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 میں چھوٹا تھا میں اسلام آباد پہنچا تھا ورک شاپ کس چیز پر تھی وہ وہ ایک ایک سپورٹ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ وہ ہوتی کیا ہے بٹ اتنا فیسنیٹ ہو گیا تھا میں سوشل میڈیا پہ دیکھ کے یہ دوہزاہ سولہ کی بات پتا رہا ہوں ٹھے ہی ٹوڈے وی آر ان ٹوینڈی ٹوینڈی ٹری سات سال پہلے کی بس اس ورک شاپ نے مجھے اتنا فیسنیٹ کیا کہ میں اپنے آپ کو میں نے راضی کیا اپنے گھر والوں کو راضی کیا جھوٹ بول کے کہ میں کوئی پڑھائی کا کوئی ورک شاپ جوہے وٹین کرنے جا رہا ہوں بس مجھے جانا ہے اسلام اور میں رہیشت اسلام آباد it was a turning point کہ یہ رسے وسے دیکھ کے وہ ہکس وہ کیری بینرز وہ ساری چیز ان دیکھ کے انہوں نے انسپائر کیا آپ کو ان سے آپ انسپائر کیا میں انہوں نے انسپائر کیا there was no person to guide me آپ سن میں بتائیں کون ہے تولینی مانٹینی آپ نورتھ میں آپ گل جس میں آپ نے ست پارا گاؤں کا ذکر کیا وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے مانٹینیر بنتے ہیں میں یہاں کس کو دیکھتا کسی کو نہیں it was by chance it was by luck پھر وہ ورک شاپ کے بعد ایک سلسلا بنتا گیا ایک ورک شاپ کے بعد پھر میں کسی ہائک پہ چلا گیا پھر وہ ہائک سے پتا چلا کہ ہائک ہوتی کیا ہے پھر ایک بندے ملے انہوں نے مجھے کئی اون لے کے گئے پھر وہ میں ایک شمشال گاؤں پہنچ گیا so this is how it actually started سرد میں آپ گورا کھیل بھی گئے تھے میں گورا کھیل بھی گیا ہوں پھل 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 گیا ہوں لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے جسے جو آپ نے جو اچیف کیا میں جو اچیف کیا تو گھر والوں نے منع نہیں کیا جب ان کو پتا چلا کہ بھئی اسد علی میمن جو ہے وہ تو ماؤنٹینئر بننے جا رہا ہے اور آپ نے ریکھا کہ کتنی میڈیا میں خبریں چلنی تھی جب محمد علی سپارہ غائب ہو گیا ہے یا لوگ ان کی لاش دھونتے رہے تو گھر والوں نے آپ کو منع نہیں کیا میری ہر ایکسپیڈیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے ہمارا ایک راؤنٹیبل کونفرنس ہوتی ہے میری والدہ میں پھرام ان کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں اگر اگر تو ایک رسک فیکٹر اس حد تک چلا گیا کہ مجھے لگا کہ شاید میری زندگی داؤں پہ لگ جائے گی میں نہیں جاؤں گا میں واپس آنگا تو یہ ایک ایپسٹریکٹ اگریمنٹ میری والدہ کے ساتھ میرا ہوا ہوا ہے آپ نے شیورٹی دی انہیں میں نے ان کو شیورٹی دی ہوئی ہے تو پھر وہ راضی ہوتی لیکن اگر وہ شیز ایوالدہ شیز ایوالدہ شیز ایوالدہ وہ فیک نیوز تھی کیا وہ انکریکٹ نیوز تھی وہ مس کمیونکیشن میں اس کو بولوں گا کیونکہ پہاروں پہ میرا رابطہ جو ہے وہ اتنا ایزیلی کسی سے ہو نہیں سکتا جی پی ایس کے ثرو ہوتا ہے اچھا تو میں نے کسی سے اسے لوکیشن آپ کی پتا جلتی ہے اسے لوکیشن بس ان کو لوکیشن پتا چلی کہ میں کیمپ ٹو پہ ہوں اور میں نے ایک لفظ لکھا کہ ایک تیم ہوتی ہے جو بنیادی طور پہ آپ کے ساتھ آپ کو ملتی ہے آپ ان کے ساتھ کیونکہ میں دو مہینے ہوں میں اگر کسی کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتا تو میرے دو مہینے گزرانا بہت مشکل ہوگا لیکن جب کلائم بینگ سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ اکیلے جاتے ہیں آپ اکیلے ہوتے ہیں اور جی پی ایسے آپ راپتے میں رہتے ہیں آپ جی پی ایس کے ساتھ راپتے میں رہتے ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ پہاں پہ کچھ نہیں ہوتا کیسے آپ کنیکشن رہتا ہے ہاں کنیکشن ہے جیسے میں نے میرے پاس جی پی ایسے میرے پاس آپ کا نمبر ہے تو میں نے آپ کے نمبر پہ میں نے جی پی ایسے پہ صرف اوکے لکھ لیا یا ام اوکے یا ام فائن یا ام ڈوئنگ ویل تو بس ایک دن کے لیے وہ ایک میسیج کافی ہے کہ آپ کو پتا چل گیا کہ چھ بجے جو ہے اس نے میسیج کیا تھا یہ کہاں ہے یہ ہے لیکیشن نہیں پتا چلتی نہیں نہیں لیکیشن پتا چلتی اس اوکے کے ساتھ آپ کو ایک لنک دی جائے گی آپ کی پھون پہ ایک میسیج آئے گا اس لنک کو آپ کلک کر رہیں گے آج کل تر ٹکنالوجی سار اکنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ آپ کو اگزیکٹلی وہ لے کے جائے گا کہ ماؤنٹ ایویس کے کیمپ ٹو میں سوائے میری تصویر کے باقی آپ ہر چیز دیکھ سکتے ہو آئی سی تو بڑا زبادست ہے اس سے تو سیفٹی بھی کافی ہے اس سے لائی سیویں ہوتی ہے کس کوئی ڈینجر میں ہے تو ایک ایک فیچر آتا ہے اس و اس کا آپ اس کو دباتے ہو اگر وہ کسی اور کے پاس سر جاتا ہے مدد کے لیے اور پھر اس کو ڈھونیں گے کیسے اسی میسیج کے طرح ڈھونیں گے کیونک اس میں لنک آئی تھی کہ یہ بندہ جو ہے وہ یہاں پسا ہوا ہے یہاں گرا ہوا ہے سو دیت ساو اٹ ورک آپ نے دو مہینے میں سر کی ماؤنٹ ایویس تو لیکن یہ بتائیے کہ جب کوئی کوئی پیما جاتا ہے ماؤنٹ اینجر تو کھانے پینے کا کیا سلسلہ ہوتا ہے کھانے پینے بہت ڈیفرنٹ ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے میں جب بہت کوئی اتنا امپسائز کر داؤں تو آپ کو کھانا ایک تو پسند نہیں ہے ایک ہائیڈ پر آپ جا رہے ہیں ایک ہائیڈ آپ خود دیکھے زرا سا اپر جائیں تو پتا سل جاتا ہے آپ کو وومٹنگ ہوتی ہے آپ کھاتے بھی نہیں ہو لیکن آپ کی بوڈی کو نیڈ ہوتی ہے لیکن پھر بھی آپ وومیٹ کرتے ہو تو ہم بیس کیم تک تو ٹھیک ہے بیس کیم کتنی دور ہوتا ہے جیسے آپ نے 8848 میٹر بلند ہے تو بیس کیم کتنی دور تھا 5300 کے قریب ہے اس کے بعد آگے آپ 3000 کلو ملٹر آپ خود ہی 3000 کلو ملٹر آگے یہ تین کلو میٹر ہے یا 3000 میٹر یہ جو ہے نا یہی تو مین ہرڈل جس کو آپ نے پار کرنا ہے اور ایوریسٹ میں اس کو بدنام اس لیے کہوں گا کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک پرسپشن بنا گوا ہے لوگ بڑے وہاں پر جانوں کے اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں ہاتھ دھو بیٹھے ہیں کیونکہ اس کو ہلکہ لے لیتے ہیں ہمیں کیٹو کا پتہ ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ہم ایوریسٹ کو سمجھتے ہیں بہت ایزی ہے ہم نے پیسے پیک کی ہے ہم جائیں گے ہم سلولی جائیں گے ہم مزے سے جائیں گے ہم سلکر جائیں گے سر دیتھ دھا ہائیس پیک ان در ورل دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے کیٹو سے بھی بلند ہے یہ بہت ہاں کیٹو سے بھی بلند ہے ہاں صحیح جب وہ بلندی والا فیکٹر ہے تو مشکل تو ہوگا یہ تو لوجیکل چیز ہے کومن سینس ہے لوگ اس کو ہلکہ لے لیتے ہیں میری ٹیم کے تین لوگوں نے ہلکہ لیا وہ مر گئے اچھا میری آنکھوں کے سامنے ایک بندہ مرا ہے اچھا اس نے جمپ دیا ہی 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 جمپ فوم دی سامنٹ یہ میں کوئی اپنی کہانی نہیں بتا رہے آپ بی بی سی کے آرٹیکل اس میں چپیں آپ اس کا نام لکھیں you will have the articles اس بندے کے ساتھ یہ ہوا ہم نے وہ سارے ہسی مزاگ کی ایک مہینہ باقی تھا اور وہ چلا گیا ایک فیملی کی طرح ہم تھے خانہ وانا کون پکاتا تھا خانہ پکا ہوا لے کے جاتے تھے کیا کرتے کیا تھے آپ کھانے جب تک آپ بیس کیم تک ہے نا تو آپ کے ساتھ یہ فیسیلٹی ہے کہ آپ کو کھانا مل جائے گا جب آپ بیس کیم نکلتے ہیں نا تو پھر کھانا پکانا پینا کرنا سب کچھ آپ پہ ہے جنون کی بات ہے کہ جنون شاک کے بس یہ کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے سیفٹی بھی ہے لیکن لیکن یہ ایک نیچرل چیز ہے ٹھیک ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی کافنگ کپ زیادہ ہو جائے گی ٹھن میں آپ کی جو خاصی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے بہت بڑھ جاتی ہے اس کو کنٹرول آپ نہیں کر سکتے میڈیسن کھائیں گے وقتی طور پر ٹھیک ہے کل کا آپ کو نہیں پتا اور آسد علی محمد سے بڑی دلچسپ گفتو کو جاری ہے ان لوگوں کے لیے جو مانٹینئرنگ کے شوقین ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑے تجربے کی باتیں بتا رہے ہیں ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور گفتو کو اسلسلہ مہین سے شروع کریں گے جہاں سے یہ منقطع ہو رہا ہے سی ٹین ٹو ایکسپریس نیو پاکستانی کو فہمہ آسد علی محمد کے ساتھ ایک مردہ وقت پھر بریک کے بعد شو میں خوش آمدید کہتے ہیں بڑی دلچسپ گفتو گجاری تھی آسد علی محمد سے کہ مانٹینئرنگ جو ہے کتنا مشکل کام ہے اور مہم جو جو ہوتے ہیں جو جان جوکوں میں ڈال کر مانٹینئرنگ کے لیے جاتے ہیں زندگی کا بھروسہ نہیں ہوتا آسد بتا رہے ہیں کہ جو بیس کیم ٹو کے بعد اگر تقریباً دو ہزار میٹر کے جب فاصلہ رہ جاتا ہے اور آدمی اگر بیمار ہو جائے تو پھر اس کے باڑی مشکل صورتحال پیش آتی ہے آسد یہ بتا ہے جس رہا آپ بیچ میں بتا رہے تھے پیسے کتنے دینے ہوتے ہیں اگر آپ اگر آپ سپوز اگر آپ پلاند تو ایکچلی گو ٹو ڈا ہائٹ آف ماؤنٹ ایوریس اس کی ہائٹ پہ جانا چاہتے ہیں اس کو سر کرنا جاتے ہیں تو کیا پیمنٹ کتنی دینی پڑتی ہے یہ جو دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے اس کی جو کسٹ ہے وہ کچھ حصوں پہ مشتمل ہے سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے کہ آپ کو پرمیٹ چاہیے میں ازا پاکستانی پرمیٹ کون دیتا ہے گورمنٹ آف نیپال گورمنٹ آف نیپال دیتی ہے اس پرمیٹ کے بغیر آپ کو اجازت ہی نہیں ہے اس پاہر کو سر کرنے یہ یہاں پہ بھی سی ایم ہے لیکن آپ نے ایویسٹ کا پوچھا تو میں آپ کو بتا لوں اس کی کسٹ تقریباً بارہ ہزار ڈالر ہے اچھا پرمیشن کی صرف صرف پرمیشن کی پرمیشن کے بعد آپ کو کھانا چاہیے پرمیشن کے بعد آپ کو رہنا چاہیے پرمیشن کے بعد آپ کو اوپس شیر پا جو ہوتے ہیں ساتھ اس کی بھی کسٹ ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ کیونکہ میں تو پہلی دفع گیا ہوں نے پار مجھے تو ایک راستہ دکھانے والا بندہ چاہیے کیونکہ جب آپ بیس کیم نکلتے ہیں آپ نے مجھ سے پوچھا ٹیم کے بارے میں وہ جو ٹیم ہوتی ہے وہ صرف بیس کیم تک محدود ہوتی ہے اس کے بعد آگے آپ اللہ کے حوالے بس اس کے بعد صرف اللہ کے حوالے آپ اور آپ کا شیر پا جانے جو بھی ڈیسیشن لیں آپ نے رات کو تین بجے جانا ہے آپ نے رات کو ایک بجے جانا ہے شیر پا ساتھ ہوتا ہے وہ شیر پا آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ شیر پا کا بیسی کیلئے کام ہی ہوتا ہے کہ ایک گائیڈنگ فورس کیونکہ وہ نیپالی ہے وہ وہاں پہ رہتا ہے اس کو رات سے پتا ہے اس کو پتا ہے کہاں سے کہاں سے کیسے کیسے جانا ہے بس that's all اور اس کی فیس کیتنی ہوتی ہے اس کی تقریباً دس ہزار ڈالر آپ اس کو دیتے ہو ایک شیر پا کو یا اوورال ایک شیر پا کو اور آپ کے ساتھ کتے تھے ایک ہی ہوتا ہے چلے بارہ ہزار اور دس ہزار بائیس ہزار ہو گئی ہے پانچ ہزار کھانے کا اچھا ستائیس ہزار ڈالر کھانے کے علاوہ یونٹ ہاؤسنگ آپ کو ٹینٹ لگانے ہیں ٹینٹ کا وہ خرچہ ہے وہ بھی پانچ ہزار کے قریب لگ جاتا ہے اچھا باتیس ہزار ہو گئے ہیں پیتے سے چالیس ہزار ڈالر پورٹی فائف کے قریب پورٹی فائف سازن ڈالر تو آپ کو اسپانسرشپ ملی ہے کیونکہ پاکیسان میں سپانسرشپ ڈھونڈنا تو بڑا مشکل کام ہے میری اس چھ سال کی جرنی میں صرف ایوریس کو اگر ہم دیکھیں نا وہ ساری کلائن سے زیادہ ایکسپنسر تھا اچھا اس کے لیے ایم ریلی تینکفل کہ گورنمنٹ اپسن نے مجھے سپورٹ کیا ایک پارشلی ایک اماؤنٹ مجھے گورنمنٹ اپسن نے سپانسر کیا جس کی وجہ سے ایم ریلی تینکفل کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا باقی سپانسر بھی تھے لیکن میجر سپانسر گورنمنٹ اپسن تھی مجھے سپورٹ کیا ان کی خصوصی توجہ تھی میری اس کلائن میں تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اس کے علاوہ کچھ بینک سیکٹر کے لوگ تھے انہوں نے سپورٹ کیا تب جا کے یہ ایوریس کی کلائن جو ہے وہ ایک عملی طور پر فیزیکلی ایم ریلی تینکفل لیکن آپ تو آپ نون ہو گئے نا آپ تو رینون ہو گئے بلکہ آپ تو آپ کو سپانسرشپ کے لیے مشکل تو نہیں ہو گیا اندہ آپ کہیں جائیں گے آپ سمجھتے ہیں مشکل ہو سکتی ہے ہر دفعہ مشکل ہوتی ہے سر ہر دفعہ مجھے منتیں کرنی پڑتی ہے لوگوں کو پہلے تو یہ سوال ہوتا تھا کہ آپ نے کیا کیا ہے یہی پوچھتے ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے یہ کیا لیکن اس کے علاوہ کیا کیا ہے اچھا یہ بھی کیا ہے سر میں پہلا ایشیان ہوں میں نے دو ازار اکیس میں افریقا کی آئیس پیک کو ساری کیا not in a normal way in a way کہ ایک ریکارڈ بن گیا کہ میں پہلا ایشیان ہوں جس نے اس کو کم عرصے میں اس کو بولتے ہیں time taken وہ ریکارڈ کی جو چودہ گھنٹے میں چودہ گھنٹے میں اس کو ساری کیا وہ بھی لوگ نہیں مانتے کون سی چوٹی تھی وہ کلی منجار اس کو کہتے ہیں کلی منجارو بڑا مشہور پہاڑ ہے بہت مشہور پہاڑ ہے اس کو لوگ دنوں میں کرتے ہیں میں نے گھنٹوں میں کیا تھا چیس شہر میں تھا کس ملک پہاڑ ہے تنزانیہ میں تنزانیہ میں تنزانیہ میں افریقا کی آئیس پیک تھی یہ ایک ایشیان کی لیول پر ریکارڈ بنایا تھا لیکن پھر بھی اس کے باوجود مجھے اس پانسرشپ نہیں ملی اب تو دنیا کی بلندنین چوٹی سر کی ہے اس کے بعد تو کوئی ہے ہی نہیں نا this is the last stone in the whale اب تو گزارش ان سارے اداروں سے چاہے وہ پبلک ہو یا پرائیویٹ ہو یا کچھ بھی ہو جو لوگ کرتے ہیں میں نے پروف کیا آپ نے آپ کو میں نے کر کے دکھایا ہے کسی کی مدد کے بغیر آپ کو جنون ہوا آپ نے سپانسرشپ کے لیے دھکے کھائے آپ نے پھر جا کر وہ کارنامہ سر انجام دیا ایک پیشن تھا نا آپ کا میں نے دو مہینے میں وہ بیان نہیں کر سکتا نہ کوئی سمجھ سکتا ہے بجائے جب تک آپ میرے ساتھ وہاں پہ دو مہینے نہا رہے ہیں مجھے تین ہفتے لگے ہیں اپنی بوڈی کو بیس کیم پہ سونے میں آپ ایمیجن کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ تو آرام سے سو جائیں گے بیس کیم کا ٹیمپریچر تھا مائنس ٹوئنٹی فائیو میں کراچی سے نکلا ہوں میں کھٹمنڈو پہنچا ہوں کھٹمنڈو سے اگلے دن میں پہنچا ہوں بیس کیم پہ بیس کیم پہ مجھے تین ہفتے لگے ہیں سونے میں اچھا تین ہفتے تین ہفتے سف سونے میں میں کلائمنگ کی بات نہیں کر رہا میں اوپر جانے کی بات ہی نہیں کر رہا اس کے بعد آپ آگے نکلیں اس کے بعد میں آگے نکلا ہوں یہ اسٹرگلز تھی اس بندے کے لیے جو اس ایریا سے بلانگ کرتا ہے جہاں پہاڑ ہے ہی نہیں ناموں نشانی نہیں آپ کے حسائے پہاڑ سو دیزا دے سرگلز بس اللہ تعالیٰ نے آپ کا ساتھ دیا میرا آدائیہ حسد علی محمد دیکھے نا یہ وہ مثال ہے نا کہ قسمت بھی بہادروں کا ساتھ دیتی ہے تو انہوں نے بڑی جدو جہد کی بڑے یہ ٹیلیویزنگ چینلز کے ادھر بھی گئے جب انہوں نے شروع کیا تھا کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا تھا لیکن اب چونکہ یہ الحمدللہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں انہوں نے اپنا نام بنایا ہے ان کی تصاویر آئی ہیں ان کی ویڈیو آئی ہے پاکستان کے سبزلالی پرچم کے ساتھ تو یقیناً اب تو ان کو آئندہ اسپانسرشپ کے حوالے سے مشکل پیش نہیں آنی چاہیے اسی نوٹ پر ہم ایک بریک لے رہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے حسد علی میمن پاکستان کے معروف مانٹینئر کو فیما جنہوں نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایویس سر کی ہے بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے ملتی ہے جو کوپیما ہوتے ہیں ان کو جدو جایت کرنا پڑتی ہے حسد علی میمن تو بتا رہا ہے کہ بڑی جدو جایت کی اس میں پاکستان کے مدلینا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن کیونکہ میں نے ایوریس کیا تو توٹلی خود خرچہ کیا ایوریس پر کے ٹو کرنے والا دنیا کا سب سے کم محمد پرین کوپیما بنا اس کے بعد پھر پاکستان ملنا شروع ہوئے لیکن مرے سات سال آٹھ سال ماؤنٹین ایرنگ کریئر کے اندر مجھے کبھی کوئی سمسطر نہیں ملا لیکن الحمدللہ اب کچھ ارگنائزیشن کچھ کمپنیز ہیں جسنا بارڈ ہے یا کالٹی ٹیم ہے اور بھی کافی بڑی کمپنیز ہیں جو کہ ملو اس چیز میں انشیٹیو لے نہیں ہیں الحمدللہ بڑی کچھی ہوتی ہے کہ پاکستان میں اس چیز کی قدر ہے قدر ہے گورنمنٹ آف پاکستان بھی سپورٹ کرتی ہے آپ کو میں گورنمنٹ آف پاکستان نہیں سپورٹ کرتی اور نہ مجھے ان سے کوئی امید ہے ٹو بی ویری آنسٹ کیونکہ میں نے ہر دروازہ کٹ کٹ آیا ہے اور اب مجھے میرا پنجاب سپورٹ سے وارڈ سے نام خود ہٹایا بھی گیا اس کے بعد جو ہے وہ بہت ساری اس طرح کے ڈبل سرانڈٹ چیزیں ہوئی ہیں گورنمنٹ ایون دو پنجاب سپورٹ کو پتا بھی نہیں ہے کہ اب آئی ایکجسٹ اور انہوں نے پہلے میرا لیڈ پول کٹیگری میں نام دالا لیکن وہ آج تک صرف نام ہی ہے ایون دو گرین کوٹ بھی نہیں ملا پریسڈن سے میں سی نفر مل سکا ہوں اچھا آرہ امیاد کے لیے نومنیٹ ہونا کا ہو نہیں ہوا میرے بات لگ بک سات آٹھ گینیز ورڈ ریکٹرز ہیں ٹھیک ہے انہوں نے مانٹ ایر ٹو ہولڈنگ ڈاک ٹھیک اور ان پاکستان تو مطلب تو بھی آنسٹ آئی ڈونک چیر امیاد تو آپ ان سے باب ریاض سے نہیں ملے جو سپورٹس ایڈوائز ہیں پیسہ بہت ہے پنجاب گورنمنٹ کے پاس جو انٹرین گورنمنٹ ہے وہ تو سپورٹس میں نے باب ریاض ہاکی کے کرا رہے ہیں دیگر ایونٹس کرا رہے ہیں تو آپ نے بھی تو پاکستان کا پرچم بلند کیا ہے نا شہروز جا کر ٹھیک ہے تو ان کو خود پوچھنا چاہیے نا باب ریاض سے میں ملا بھی ہوا ہوں ہم نے کوئی آسٹرڈن ہے اور مطلب یہ تو ان کو خود پوچھنا چاہیے کہ وہ ایکسائٹن ہو دے پہ ہیں تو ان کے پاس اس طرح کے رسرچز ہونے چاہیے جو کہ اس پہ نظر رکھتے ہیں اور ہم تو اپروس کرنے کی کوش کرتے ہیں لیکن رستے میں بہت ساری والز ہیں کچھ بیورو پیٹس بھی ہیں کچھ گورنمنٹ آفیسرز بھی ہیں تو آپ کو بھی بیوری ہونے ہم فوکسڈا ہونے جرنی رائیت ناو ایڈونک کیر اپاوڈ دوز کائز آپ نے انیس سال کے عمر میں کیٹو سر کی تھی شہروز تو وہ مشکل کام تھا فیملی کا کتنا آپ کو سپورٹ تھا کہ آپ جب اس طرح کی جو دنیا کی ان کو سر کرنے جاتے ہیں فیملی کا دوستوں کا ہی نہیں کہ سپورٹ رہا ہے مجھے ہمیشہ جو اورگنائزیشنز ہیں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا کاملی پر تو نہ سپورٹ ملی ہے نہ امید رکھتا ہوں میں چلیں اس پروگرام کے ذریعے یقیناً آواز آپ کی پہنچ جائے گی بہت بہت شکریہ شہروز کاشف تے ہمارے ساتھ کو پہمو جس طرح اسے شہروز کہہ رہے تھے کہ آپ نے بھی بڑے در کھٹ کٹائے وہ بھی بڑے در کھٹ کٹاتے رہے اور کہہ رہے کہ جب اچیف کر لیا تو پھر کچھ لوگ ان کے ساتھ آئیں میں نے ابھی تک اپنا ہمپ نہیں گوایا اب تو پیپل آر میٹنگ می اور میں نے میسیجز میسیجز آ رہے ہیں لیکن وہ میسیجز کب عملی طور پر ہوتے ہیں پرکٹیکل لیگ اپ ان کا وہ ہوتا ہے ابھی اس پی سن پریمیر لیگ کو ہی ہو رہی ہے تو ان کے جو کٹتا دھرتا ہے انہوں نے کہا کیا رہے آپ نے تو بہت سن پریمیر لیگ جو ہ رہی ہے جی جی ابھی کرکٹ کی جو لیگ ہو رہی ہے آگست میں آگست میں ہ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو برینڈ ایمبیسیڈ بنائیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے تو پھر صرف بات کی انہوں نے شاید آفریدی کو بنا دیا انہوں نے یہی کہا تھا شاید آفریدی کو بھی ہم نے بنایا ہے ہم آپ کو بھی بنائیں گے کیونکہ آپ سن سے پہلے واحد ہیں تو میں ابھی ویٹ کر رہا ہوں کہ ان کے رسپونس کا کیا ہوتا ہے ویٹ کر رہے ہیں اسد علی میمن کے کیا رسپونس ملتا ہے اور شہروز کاشف تو ہی کہہ رہے تھے کہ انہیں کوئی رسپونس نہیں ملا انہوں نے کئی جگہ پر کوشش بھی کی لیکن وہ مایوس ہو گئے اور انہوں نے کہا میں اپنے طور کوشش کر رہا ہوں ہم پرگرام کے ایک بریک کی طرف بڑھنے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے پوچھیں گے اسد علی میمن سے کہ اس کھیل میں اس کوپ ایم آئی میں یہ جاتے ہیں تو یہ پڑھائی انہوں نے کی ہے سی بی ایم کا انہوں نے میں نے ذکر کیا تو اس حوالے سے بھی ان سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد اسٹے ٹیونٹو ایکسپریس نیوز ویلکم بیک آفٹر دہ بریک ایکسپریس سپورٹس پیج میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے نوجوان اُبھرتے ہوئے کوہ پیما اسد علی میمن سے جنہوں نے بھی حالی میں آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھالیس میٹر بلند دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریس سر کی ہے اور سب کے سر فقر سے بلند ہو گئے ہیں خاص طور پر سن میں چکن کا سن سے تعلق ہے اور سن کے لوگ اس طرح باتے نہیں ہیں سیاست اور دوسری چیزیں لیکن اسد مہدب آپ کا تو لانکانہ سے تعلق ہے ذلفکار علی بھٹو کا شہر لانکانہ کبھی آپ کراچی کب سیٹل ہوئے ہیں ایسی پین ایٹی ایرز ایٹی ایرز آٹھ آٹھ میں کیونکہ بیسی کلی پرہائی کے سلسلے میں ہی سی بی ایم میں پڑھنے تھے اپنے بی بی اے کر لیا اپنا میں نے بیچگرز کر لیا اپنا اب ماسٹرز کرنے کا ارادہ ہے یا آپ کو مصوفیہ کی ایسی وقت نہیں ملتا نہیں 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 پرہائی کے لیے تو وقت نکالنا پڑتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے چونکہ میں دو ایسی سپورٹس پرہائی سپورٹس ایسی ہے جس کو مہینے درکار ہیں ایس کناٹ بھی ایک دو دن کبھلکل پرہائی بھی ایسی ہے کہ اس میں گیپ آیا گیا تو مسلاہ ہوتا ہے چونکہ پرہائی سپورٹس ایسی ہے کنٹینیو می آئے اکیڈمکس اور پھر پیٹا سپورٹ میں بھی بات الحمدللہ پیپلی آمدھلیلہ پیپلی آمدھلیلہ چاہے وہ میری پرہی والے ادارے ہوں ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ میری جو جدو جا حضر وہ اپریشیٹ کرنے کے لائک ہے اور اسی لئے میں امیم ریلی تینکفل اسی لئے میں امیم ریلی بچیلہ میں مانسٹرز بھی یا فردہ سٹیڈیز بھی کروں گا لیکن میں اپنی اسپورٹس کو نہیں چھوڑوں گا یہ جو میرا گول ہے صرف دو بچی ہے میں نے چھ سال لگائے ہیں یہاں تک پانچ تو آپ نے سر کر لی دو کون کون سی بج گئی ہیں ایک انٹارٹکا ہے جس کو ساؤتھ پول کہتے ہیں وہاں پہنچنا مشکل ہے برف بہت گرتی ہے وہاں تو بلکل وہ سمجھ لیجے کہ وہاں سورج کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے وہاں برف گرنا تو ایک دور کی بات ہے وہ اس برف وہاں پہ ہیومن سیٹلمنٹ نہیں ہے وہاں کو سی ہورس وہی ملیں گے اور کبھی کبھار کچھ لوگ آتے ہیں سائنٹیفک ریسرچ کرنے ساؤتھ پول بس یہاں میں نے جانا ہے دیسمبر میں اس سال کے آپ اسپونسرشپ کی بات کر رہتے اللہ کرے کہ مجھے اسپونسرشپ ملے میں دیسمبر میں جا کے اس اپنے مشن کو انٹارٹکا جائے آپ انٹارٹکا جاؤں اور ماؤنٹ ونسن اس کا نام ہے جس کو سر کریں گے جس کو سر کروں گا میں انچہا اور ایک اور کونسی بچی اور پھر ایک انڈونیشیا میں بچی ہے جس کو پنکج جایا بولتے ہیں ان کا لوکل نام ہے وہ ہو جائے گی تو ساتھ یہ ہمارے مشن ہمارا گول جو ہے کمپریٹ ہوگا اس کے بعد ایک نیا مشن یہ ہے اس کنٹینیوڈ ایکسپلوررز گول بولتے ہیں اس کو ہم دنیا کی بلند ترین چوٹی کا تو نام لے رہے ہیں نا اس ماؤنٹ ایوریسٹ ایک ہمارے پوری دنیا کی ایک ٹاپ ہے اچھا گلوب آپ نقشہ دیکھتے ہیں نا کہ ٹیبل پر کبھی کبار گلوب پر آتا ہے اس کا ٹاپ ایک الگ ہے اس کا بوٹم ایک الگ ہے اچھا اس کی ٹاپ پہ جانا چاہتے ہیں اس کی ٹاپ سے لے کے بوٹم تک کا ساتھ سو مائل کا سفر ہے یہ پیدل سفر ہمارے کتنے سے کسی نے نہیں کیا آپ وہ کرنا چاہتے ہیں یہ میں کروں گا اچھا جب میں یہ ساتھ پوری کرتا ہوں انشاءاللہ یہ دو پلائنس پری کمپلیٹ ہوں گی تو آئل گو فرام نورت پول اس کے ٹاپ کو نورت پول بولتا ہے اس کے ساؤت کو ساؤت پول بولتا ہے دنیا کی گلوب کو نورت پول سے آپ ساؤت پول تک سفر کریں گے بغیر کسی مدد کے بغیر کسی ایڈ کے بغیر کسی سہاری کے پیدل اچھا تو ڈیفیکل نہیں ہے یہ یہی تو یہ that's why people acknowledge it ہاں آسان ہو تو ہر کو کرے گا تو sponsorship تو اب آپ کو ملنی چاہیے حکومت سن سے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ مرتضیٰ وہاں آپ نے مدد کی اب آپ جب اچیف کر کے آئے تو اس کے بعد کسی نے رابطہ کیا آپ سے ابھی تک نہیں کیا کریں گے بس I'm hopeful ابھی تک نہیں کیا but CM صاحب سے بھی ملاقات کسی نے وعدہ کرا تھا کہ ہو جائے گی نہیں ہو پائی میری اتنی نہیں ہے اوقات کے میں CM صاحب سے جو ہے آپ کی میٹنگ کروائیں گے ہم بات کریں گے کیونکہ آپ تو deserve کرتے نا آپ پاکستان کے وہ بیٹے ہیں جو اس ملک کے لیے آپ تو اپنی جیب سے لگا کر گئے پھر آپ کو sponsorship ملی تو آپ وہاں تک پہنچے دو اس کے لیے تو ضروری آپ کو support آپ چلتے جاتے کوئی message دینا چاہے جو young mountaineers آنا چاہتے ہیں ان کے لیے پہلے یہ میت ہوتی تھی کہ جو لوگ پہاڑوں پہ پیدا ہوئے ہیں صرف وہی پہار سر کر سکتے لیکن اب تو ایک شہر کا آدمی لارکانہ نے چلا گیا ہے لاہور کا چلا گیا یہ ہسٹری بھی تھی آج سے کچھ سال پہلے جب سمینہ بیگ نے ماؤنٹ ایویسر کیا تھا 2013-14 میں گلگت بلتستان سے ان کا تعلق شمشال سے ان کا تعلق گلگت والی سائٹ سے تعلق ہے تب تک ہی ہسٹری ٹھیک تھی اب میں نے یہ پروف کیا ہے کہ ایک فلیٹ لینڈ لارکان آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ گرمی کے لحاظ سے دیکھا جائے نا تو پاکستان نہیں دنیا کا بھی یہ گرم ترین شہر ہے بلکل وہاں کا ایوریج ٹیمپریچر ٹھٹی فائے ٹھوٹی فائے ابھی آنے والا ہے آپ کو پتا سلکھیں میں وہاں سے نکلا ہوں میں نے ایکسٹریم اپوزٹ مائنس فورٹی میں گیا ہوں دنیا کی بلند ترین چوٹی کو سر کر کے مائنس فورٹی میں کر سکتا ہوں تاراچی سے ہیدر آباد سے سکھر سے دادو سے کسی بھی گاؤں سے کسی بھی سند کے کسی بھی گاؤں سے لوگ کر سکتے ہیں صرف شرط یہ ہے کہ ان کو تھوڑی سی سپورٹ کی جائے میں نے اپنے تین سال شروع کے گوائے میں نے کھواری برداش کی دھکے کھائے ہر کوئی نہیں کر سکتا کچھ لوگ شوکیا ہیں ہم اسے بات کرتے ہیں لیکن وہ کہتا ہیں کہ ہم کیسے کریں گے ہم کب تک کریں گے کسی کے پاس کسی کے پاس اتنے ریسورسز میں نے ان کو ایک راستہ دکھایا ہے میں نے ایک موٹیویٹ کہ آپ کر سکتے تو وہ بھی کر سکتے بس اب اب یہاں پہ آپ مجھ سے پوچھ رہے یہاں پہ گورنمنٹ کا آپ ملتے ہیں اسپورٹس منسٹر آپ بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں آپ کرکٹ اکیٹمیز دیکھتے ہیں آپ لاہور جائیں آپ پنجاب جائیں آپ وہاں پہ روک کلائمیگ والس دیکھتے ہیں میری تو نہیں سنیں گے لیکن آپ کی سنیں گے کسی سے گزارش کر کے یہاں پہ ایک پلیٹ فرم بنوائیں تاکہ جو لوگ اب جن میں یہ شاید ایک چھوٹی سی کرن آئیے کہ ہم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کر سکتا ہے تو وہ وہاں پہ آکے اپنے آپ کو کر سکتا ہے جو منسٹر ہے اے ای پی سی کے احسان و رحمان مزاری ان کا تعلق کشمور سے ہے اور سن سے ان تک میں آپ کی آواز ضرور پہنچاؤں گا اور وہ سپانسرشپ بھی دے رہے ہیں ہاکی کو انہوں ستر لاکھ روپے دیئے تھے ہاکی کو تو سپانسرشپ دیں گے لیٹس ہو فور دا گوڈ بہت بہت شکریہ آپ کا آسد علی میمن ہمارے ان گمنام ہیروز میں سے ہیں جنہوں نے اپنی محنت کے ذریعے اپنی ڈیڈیکیشن کے ذریعے اپنا نام بنایا نہ صرف اپنا نام بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کیا دنیا کی بلند ترین چوٹی کو سر کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے لیکن انہوں نے ماؤنٹ ایبرس کو سر کیا اب ان کی نظریں اس سپورٹ کی طرف مرکوز ہیں جو حکومت دے انہیں حکومت سندھ دے وفاقی حکومت دے اور وہ ادارے جن کا بجٹ ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کے لیے وہ دیفنیٹلی اصد علی میمن کو سپورٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی آج کی یہ اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے شو میں پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے مرزا اقبال بیک اور ایکسپریس نیوز کی پوری پرڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ